بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں میں ایک کنسلٹنٹ سائکائٹرسٹ ہوں اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک توائی کے حوالے سے ہے اس توائی کو ہم ویل پرویک ایسٹ کہتے ہیں اور مارکیٹ میں یہ بہت سارے ناموں سے اویلیبل ہے جس میں اپی وال ڈیپا کان ڈیپا کوٹ اور ری ویلپ اور اس طرح سے بہت سارے اور نام ان سے یہ دوائی اویلیبل ہے یہ جو میڈیکیشن ہے ویل پرویک ایسٹ یا پھر ایپی وال یہ کس لیے یوز ہوتی ہے یہ سب سے پہلے مرگی کے مرض میں پڑی کومنلی استعمال کی جانے والی میڈیکیشن ہے اس کے علاوہ سائکائٹرسٹ اس کو بائی پولر ڈیس آرڈر کے پیشنٹس میں جو خاص طور پر تیزی آتی ہے جسے ہم مینیا کہتے ہیں اس کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں اور تیسرا اس کو میگرین کے پروفائلیکسز کے لیے یعنی میگرین کے سردرد کو آنے سے روکنے کے لیے بھی کبھی کبار استعمال کیا جاتا ہے تو اب اس میں یہ کہ یہ دوائی کام کیسے کرتی ہے تو اس دوائی کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ برین میں ایک کیمیکل ہوتا ہے امپورٹنٹ جس کو ہم گابا کہتے ہیں یہ دوائی اس کے اوپر کام کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر جو اس کا کام ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو وولٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز برین میں ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اوپن ہو جاتے ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے ان سے یہ ہوتا ہے کہ برین کے جو نیورانز ہیں ان کی جو ایب نارمل ایکٹیوٹی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اس کمی آنے سے مرگی میں اور مینیا میں اور اس طرح سے مائگرین میں بھی ان چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے تو یہ اس کا بیسیکلی میکانیزم آف ایکشن ہے یہ جو دوائی ہے یہ مختلف فارمز میں اویلیبل ہے گولیوں کی شکل میں 250 میلی گرام اور 500 میلی گرام ٹیبلٹس کی فارم میں اویلیبل ہے جبکہ سیرپ فارم میں بھی اویلیبل ہے اور انجیکشن کی فارم میں بھی اویلیبل ہے یہ جو دوائی ہے باقی تمام دوائیوں کی طرح اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے وہ سائیڈ ایفیکٹس جو زیادہ کامنلی دیکھنے میں آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انسان کے میدے کی تو میدے کے اندر دوائی سٹارٹ کرتے وقت خاص طور پر شروع میں انسان متلی محسوس کر سکتا ہے اور کبھی کبھار ایون الٹی بھی آ سکتی ہے لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹس شروع میں انسان محسوس کر سکتا ہے اسی طرح سے آسابی نظام کی اگر ہم بات کریں تو انسان اس طوائی سے شروع میں چکر آنا محسوس کر سکتا ہے تھوڑی غنودگی جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے اور اسی طرح سے بیلنس کے پرابلم انسان فیل کر سکتا ہے خاص طور پر جب دوز زیادہ ہو تو انسان کا جو بیلنس ہے باڈی کا اس کے اوپر اس کے اثرات آ سکتے ہیں اسی طرح سے کبھی کبھار ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ ہاتھوں کا کانپنا جو ہے وہ بھی اس طوائی سے آ سکتا ہے دیگر سائیڈ ایفیکٹس کے اندر کچھ لوگوں کو اس سے وزن بڑھنے کا ایشو ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو جو ان کے بال ہیں وہ گرنے کا ایشو بھی دوائی سے کبھی کبھار ہوتا ہے اور یہ بھی دکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ بال جو گرتے ہیں وہ تھوڑی دن کے بعد واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ کرلی سے ہیر آنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے یہ ہر بندے میں نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ہوتے تو بہت کم لوگوں میں ہیں لیکن ان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ذرا خطرناک نویت کے ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں خاص طور پر دیہان رکھنا پڑتا ہے اب وہ کون کون سے ہیں کچھ پیشنٹس کو خاص طور پر بچوں کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی جگر کی سوزش کر سکتی ہے جگر کے سیلز کو جو ہے نا وہ متاثر کر سکتی ہے اس لیے اگر ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ اگر ہمیں بتاتا ہے کہ الٹی کے ساتھ جلد کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے جیسے یرکان کے پیشنٹ کی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ غنگی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو پھر ہمیں فوراں جو ہے نا وہ لیور کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور اکثر دوائی کو روکنا پڑتا ہے اسی طرح سے کچھ لوگوں میں خون کے اندر پلیٹلیٹس ہوتے ہیں جو کہ خون کو جمنے میں ہیلپ کرتے ہیں کچھ لوگوں میں بہت کم لوگوں میں یہ ان پلیٹلیٹس کی مقدار کو کم کر سکتی ہے اور اگر یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ پیشنٹ کی جو خون جمنے کی استعداد ہے وہ متاثر ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہمیں دھیان کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم اکثر جو ہے وہ بلڈ کا ٹیسٹ جو ہے اس کے ساتھ کرواتے ہیں ایک بلڈ کا ٹیسٹ اور ایک جگر کے انزائمز کا ٹیسٹ اس طوائی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ اور سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ہیں بہت کم لوگوں میں لیکن خطرناک ہو سکتے ہیں اس میں پینکریاز کی جو ہے جو انسولین بنانے والا حصہ ہے ہمارے جسم کا اس کی سوزش ہو سکتی ہے جس کو ایکیوٹ پینکریٹائٹس کہتے ہیں خواتین میں جو مہانہ ایام ہیں ان میں بندش آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ خواتین میں ایک کنڈیشن جس کو ہم پولی سسٹک اووریز کہتے ہیں وہ بھی کبھی کبار اس دوائی سے ہو سکتی ہے یا بڑھ سکتی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں یہ دوائی نہیں دینی چاہیے اب وہ کنڈیشنز کون کون سی ہیں سب سے پہلے سویر لیورڈ ڈیزیز یعنی اگر کسی کو شدید جگر کی بیماری ہو تو اس میں ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ پیشنٹ اس کو ہم یہ اپی وال یا ویل پروکیسٹ نہ دیں کیونکہ یہ جگر کیوں مزید سوزش پیدا کر سکتی ہے اسی طرح سے خواتین کے اندر پرگننسی میں تو بالکل بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ دی جائے کیونکہ پرگننسی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک برت ڈیفیکٹ ہوتا ہے بچوں میں جس کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کہتے ہیں یہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ اس دوائی کے استعمال سے اس کا جو چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہونے کا اس لیے پریگننس خواتین میں اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ حد تول امکان اس کو نہ دیا جائے دوسرا جو اس کا ہے کہ ایون جو خواتین پریگننس نہیں بھی ہیں لیکن ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین ہیں یعنی آگے فیملی کو کانٹیویو کرنا چاہتی ہیں ان میں بھی جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ پی سیو پولیس اسٹک اووریز جو ہے وہ اس کے ساتھ استوائی کی ایک ایسوسییشن ہے تو کیونکہ اس کا چانس بڑھنا سے جو ہے وہ خواتین میں پھر انفرٹیلٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں اس لیے غیر حاملہ خواتین میں بھی حد تول امکان ہم اجتناب کرتے ہیں کہ اس دوائی کو نہ دیا جائے یہ اس کے مین جو ہیں وہ کنٹرائنڈکیشن ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ کچھ اور دوائیاں اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوائیوں کے ساتھ اس دوائی کا کافی انٹریکشن ہو سکتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ نیند کی دوائیاں لے رہے ہیں تو کیونکہ اس دوائی میں بھی کافی نیند کا ہوتا ہے اور دوسری دوائی کے ساتھ مل کے زیادہ نیند آنا زیادہ غنود کی رہنا یہ انسان میں ہو سکتا ہے دوسری چیز کہ یہ دوائی بہت ساری دوائیوں کا جسم میں لیول بڑھا دیتی ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ اس کا ایک ایشو ہے تو اگر اس کے ساتھ آپ مختلف دوائیاں جیسے اولنزاپین ہے جو کہ انٹی سائکوٹک دوائی ہے لیموٹری جین ایک اور دوائی ہے جو کہ مرگی کے مریضوں میں یا بائی پولر ڈپریشن کے پیشنٹس میں یوز ہوتی ہے اسی طرح سے ٹرائسائکلک انٹی ڈپریشنٹس یعنی جس طرح پرو تھائیڈن ہو گیا ایمی ٹرپٹائیلین ہو گیا ٹرپٹانول وغیرہ ان کا بھی یہ لیول بڑھا سکتی ہے تو اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے ان دوائیوں کا لیول بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے اسی طرح سے ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا انٹریکشن ہے بلڈ تھنرز کے ساتھ خاص طور پر وارفرین کے ساتھ یہ وارفرین کا لیول بلڈ میں بڑھا سکتی ہے تو اگر یہ لیول بڑھے گا تو کیا ہوگا کہ خون زیادہ پتلا ہو جائے گا اور بلیڈنگ کا جانس بڑھ جائے گا تو ہمیں پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ وارفرین کی مقتار کو کم کرنا پڑے تو یہ اس کے امپورٹنٹ ہیں اچھا اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو اس کا لیول بلڈ میں بڑھا دیتی ہیں یعنی ان دوائیوں کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ان کے استعمال سے ویل پرویک ایسیڈ ایپی وال کا لیول آپ کے بلڈ میں بڑھ جائے گا وہ کون کون سی دوائیاں ہیں بڑی کامل جو یوز ہوتی ہے ایسپرین بہت سارے امراض میں ہم یوز کرتے ہیں خون پتلا کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اس کا لیول جو ہے وہ یہ ایپی وال کا لیول بڑھا دیتی ہے اسی طرح سے اریتھرو مائسین ایک بڑی مشہور انٹی بائائارٹک ہے وہ اگر آپ ساتھ استعمال کریں گے تو ایپی وال کا لیول بڑھے گا اس کے علاوہ کچھ میدے کی دوائیاں بھی ایسی ہیں جو کہ اس کا لیول بڑھا سکتی ہیں اس کا لیول بڑھنے سے ظاہر ہے کہ اس کے ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس تھوڑے سے بڑھ جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کی معلومات کے لیے میں نے آپ کو بتائیں لیکن اینڈ میں ہمیشہ کی طرح اسی بات سے کرنا چاہوں گا کہ یہ معلومات جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے جب ڈاکٹر آپ کو ریکومنڈ کرے گے دوائی تو آپ کو پتا ہو کہ اچھا اس کے فائدے یہ ہیں نقصانات یہ ہیں اور ان معاملات میں یہ نہیں دیتے تاکہ آپ ایک انفارمٹ چوائز کر سکیں اس لیے نہیں کہ آپ خود سے یہ دوائی شروع کر دیں کیونکہ خود سے کوئی بھی دوائی سٹارٹ کرنا وہ نقصان دے ہو سکتا ہے ایک بات مقتار کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے یہ نہیں بتایا کہ سٹارٹنگ ڈوز اس کی کیا ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوائی کی جو سٹارٹنگ ڈوز ہے اور کس مقتار پہ ہم نے پیشنٹ کو رکھنا ہے اس کا تعلق پیشنٹ کے ایج اور ویٹ کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ تیہ کی جاتا ہے کہ کتنی مقتار میں ہم اس کو سٹارٹ کریں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے بتاتے رہیے گا کون کون سے ٹاپکس پہ آپ مزید جو ہے وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بہت شکریہ